موسیقی ہم صرف کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی بات کہہ سکیں آگے تک پہنچا سکیں اور جب روزے کی بات ہوتی ہے کچھ لوگوں کی صحت اس قابل نہیں ہوتی اور ان سے روزہ رکھا نہیں جاتا خاص طور پر جو کوئی بڑی بیماری میں مفتلا ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی شگر بھی اتنی ہوتی ہے یا ہائی بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے تو یہ وہ سچوشن ہوتی ہے بے شک کہا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ کے جسم کی زکاعت ہے اور روزے سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ایک تحقیق کے مطابق ایک سائنٹس کو نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن ان کو نوبل پرائز ملا تھا اور انہوں نے جب اس کا ریزن کینسر کا پیش کیا تو انہوں نے کہا کینسر کے اوپر ملا تھا انہوں نے تو کہا کہ اگر پورے سال میں اگر تیس روزے یا اٹھائیس روزے رکھے جائیں تو کینسر کی بیماری کا علاج اس میں ہے بہت بڑی بات ہے سبحان اللہ میں کہوں گی لیکن امبی بھی میں ایسی کچھ بیماریاں ہیں لوگ نہیں بھوکا رہ سکتے کچھ بہت زیادہ لاغر لوگ ہوتے ہیں نوے سال کی عمر کے بھی ہوتے ہیں بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ویسی صحت اتنی ڈیمیج ہوتی ہے تو آج بات کریں گے یہاں پر موجود ہیں یہاں پر حکیم بھی حکمت کی بات ہو رہی ہے ساتھ ہم اس کے ساتھ بن نبی کیونکہ منی صاحب بھی موجود ہیں تو بات کروں گی صحت کی تو ایوری وینیس جے میرے ساتھ میرے شو میں بھی ہوتی تو رمضان المبارک میں میں کیسے اپنے بھائی کو بھول سکتی ہوں تو اس وقت حقیم صادی اللہ علیہ وسلم موجود ہے السلام علیکم بھائی پہلے آپ کو بہت بہت رمضان مبارک کو سارے اہل اسلام کو جو ہے میری طرف سے بھی رمضان المبارک کی دعاوں میں بھی ترخواست ہے کہ ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ ہم جو آپ کو بات بتائیں گے وہ ایسا ہوگا کہ ایک تو سبھی آپ نے جو ذکر کیا ہے کینسر کے متعلق آبات کر دیتی اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح روحانی طور پر اور جسمانی طور پر روزے کو ہمارے لئے ہر طرح سے بہتر ہماری صحت کے لئے ہمارے لئے ایسا یعنی کہ میں یہ بول سکتا ہوں کہ جتنے بھی مریض لوگ ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں یعنی کہ وہ کھینچتان کے پورا کریں گے رہی بات ہمارے مریض جو چل رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہمارے شگر کا ہر مریض جو ہماری میڈیسن کھا رہا ہے وہ روزے آرام سے رکھ سکتا ہے یہ تو مجھے آرے لی پتہ ہے اللہ کے فضل کرم سے کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ایک ایسی چیز بنایا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں روح کی تسکین کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں سے نجات ملتی ہے کیونکہ ہمارا بوکا رہنا جو ہے ہمارا امیونٹی سسٹم ہمارے جسم میں موجود غلیز جو مادے ہوتے ہیں جو جراسیم ہوتے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے ہمارا امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے یعنی کہ قوت مدافت کو بڑھاتا ہے اور قوت مدافت بوکا رہنے سے کینسر کے جو جراسیم ہوتے ہیں ان کو کھاتا ہے اچھا کینسر نہیں سبھی سبھی بیماریوں کے اندر ہی اگر میں بھی ہوں میں بھی انسان ہوں میں بھی بیمار ہوتا ہوں کہ روزے میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو بہت ہی بہتر محسوس کرتے ہیں اور بڑا لائٹ فیل کرتے ہیں اور اچھا اچھی طبیعت محسوس ہوتی ہے اور میں یہ بول سکتا ہوں کہ جتنے بھی مریض ہیں مات سوائے ایسے مریض جس کو ہمیں چھوٹ ہے عورتوں کو جیسے مقصود سیام کے اندر چھوٹ ہے اسی طرح ایسے مریض جو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن وہ کامز کا منا رکھنے کی صورت میں اتنا ضرور رکھیں چلیں روزہ کر نہیں بھی رکھا وہ روزے والوں کا ساتھ دیں اپنے اللہ تعالیٰ کو طرح سے یہ نیت کریں کہ میں روزے والوں کا ساتھ دوں گا آپ اگر چلیں اپنی بیماری کی ویسے چلو آپ کو شریع طور پر اگر عذر بھی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے پھر بھی آپ جتنا بھوکا رہ سکتے ہیں بھوکا رہیں ٹھیک ہے کیونکہ بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے اسلام کے اندر جو روزہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر کیا ہمارے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے اوپر بھی روزے جو ہے وہ فرض کر دئیے گئے تھے اور اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس طرح پہلے امتوں کے اوپر فرض کر دئیے گئے تھے اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزے جو ہے فرض کر دئیے گئے ہیں دیکھیں روزہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک جسم کی زکاعت ہے کہیں پہ بھی پکس نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے افتاریاں کرواتے ہیں ٹھیک ہے وہ میری تصویر آ جاتی ہے کہ افتاری کرتے ہوئے میں روڑ کے اوپر موجود ہوں کسی کو ایسا مطلب کہ شو کرنا کے راگب کرنا کسی کو نیکی کی طرف راگب کرنا کسی کو آپ زکاعت نکالیں اس مہینے کے اندر اس مہینے میں زکاعت صرف اس لیے دی جاتی ہے اتنا سبی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو درجات بڑھا دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے رمضان اور مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے ستر گناہ جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اتنا زیادہ عجر دینا ہے ستر گناہ عجر زیادہ دینا ہے تو اگر آپ کے پاس چالیس ہزار رپیہ محفوظ ہیں گھر کے اندر اس میں سے ایک ہزار زکاعت کا نکال دیں ٹھیک ہے ساڑھے ساتھ تولے سونے کے اوپر آپ نے زکاعت دینی ہے وہ آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے آپ کے استعمال کر رہے ہیں وہ جو استعمال کر رہے ہیں اسی نے زکاعت دینی ہے اگر بیوی استعمال کر رہی ہے تو بیوی نے زکاعت دینی ہے نہیں تو وہ دے گی تو وہ اللہ کے ہاں گرانگار ہوگی اگر ایسے نہیں آپ اپنے مال کا صدقہ خیرات اگر سال تک آپ کے پڑے ہوئے ہیں ایک لاکھ روپے کے پیچھے پچیس سو روپے ہمارا صرف وہ بنتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت میں نے علماء کرام سے سنا کیونکہ میں عالم تو نہیں ہوں لیکن الحمدلہ جس طرح میں نے باتیں سنی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے اندر مکہ اور مدینہ میں کوئی زکاعت لینے والا نہیں تھا ایک صحابیہ ایسی تھی جو زارو کتار کسی کے فوت ہونے کے اوپر رو رہی تھی کسی عورت کے فوت ہونے کے اوپر رو رہی تھی اور کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کا یہ رشتہ دار تھا کون تھا یعنی کہ وہ بہت زیادہ گم میں نڈالتی اس نے بولا میں نہیں میری یہ رشتہ دار نہیں تھی لیکن میں اس کو اپنے زکاعت کے پیسے دے دیا کرتی تھی اور اس پہ لگتے تھے ابھی میں یہ پریشان ہو رہی میں کس کو دوں گی تو آپ میرے بھائیوں جو خاص طور پر قابل اصطاعت لوگ ہیں دیکھیں ساڑھے باون تولے چاندی کے اوپر زکاعت ابھی دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے آپ کے اگر گاڑیاں ہیں قرائے کی ہیں یا آپ کے مکان ہیں قرائے کی ہیں لیکن وہ مکان کے اوپر تو نہیں لیکن اس کا قرائے جو آپ کے پاس محفوظ ہے آپ اس کو استعمال نہ کریں سال کے اندر لیکن وہ آپ کے پاس محفوظ رہتا ہے اس کے اوپر آپ کو زکاعت دینی پڑے گی اور میں تو یہ بولتا ہوں کہ آپ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں دیکھیں میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارکتالہ رزق کو ایسے بڑھاتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ کو اتنے ذریعے اللہ تبارکتالہ رزق کے دے دیتا ہے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں جیسے میں ایک بات بولتا ہوں کہ جیسے میں حکمت کرتا ہوں نہ حکمت کو میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں بڑی بات تو مجھے واللہ روزے کے ساتھ ہوں کہ مجھے اس میں بلکل لالچ نہیں ہوتا ہے کہ میں اس میں کوئی مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن میں جب یہ بولتا ہوں کہ عبادت ہے میری تو اللہ مجھے رزق دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا دیتا ہے کہ ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ پاک یہ تو یعنی کہ وہ بات ہوگی ساجد میں جتنا آپ بانٹتے ہو اتنا ہی ملتا ہے کیونکہ اللہ سے تجارت ہو رہی ہے اللہ پاک سے تجارت ہو رہی ہے نیت آپ کی اگر ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے کسی نے ایک روشن دان کی بات کی کہ اگر آپ روشن دان تو رکھنا ہی ہے ہوا تو اس میں آنی ہے لیکن اس نیت سے رکھ لیا جائے کہ اس میں سے اذان سنائی دے گی اور ہم نامات کے لیے جائیں گے تو وہ ساری زندگی عجر کا باعث بنے گا تو میرے بھائی مسلمان بھائیوں بہنوں جتنا بھی ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر کھل کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں ایک آپ کو پتا مہنگائی کا بھی سیٹ اپ چل رہا ہے لوگ اپنے دو وقت کی روٹی کو محفوظ ہیں آپ صرف اس لیے رمضان کے روزے مت رکھیں کہ آپ کو سہری اور افطاری کے لیے یہ رمضان دیا گیا ہے سہری اور افطاری کا قتل مقصد نہیں ہے بے شکر ہم یہی بات کریں جی اس میں آپ کا جو مقصد ہے آپ اپنے مقصد کو دیکھیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے کھانا وانا تو ہم کھاتے بھی ہیں آپ اپنی اچھی سے اچھی افطاری کرنے سے پہلے ان دستر خانوں پہ دیکھیں جہاں پہ سال بر بھی یہ فروٹ میسر نہیں ہوتا ہے جو آج اس رمضان میں آپ لے رہے ہیں تو میں یہ بولتا ہوں کہ آپ خریداری کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کی سوچ تھوڑا سا میرا آپ کو صرف بتانے کا مقصد ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ جو میں خود کرتا ہوں میں آپ کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں کہ میں اپنے دستر خان کا کھانا دینے سے پہلے خود سوچتا ہوں کہ اللہ پاک میرے ہاتھ سے کسی ایسی جگہ پہ افطاری ہو جائے جہاں پہ جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں ایک تو ہمیں روزہ گریبوں کی یاد دلاتا ہے کہ وہ کیسے بوکا رہتے ہیں کس طرح سے جس طرح وہ بوکا رہتے ہیں وہ تو سال ہا سال رہتے ہیں اور ہم کو تو اللہ تو بڑھ کے طرح نے یہ احساس دلایا ہے اس مہینے کے اندر کہ ہم بوکا رہ کے یہ دیکھ سکیں کہ آخر فاکا رہنا یعنی کہ فاکا کاٹنا ہوتا کیا ہے بوکا رہنا ہوتا کیا ہے ایسے ایسے بچے ہیں جن کی ماں آسرا دیتی رہتی ہیں اچھا بیٹا پک رہا ہے ہنڈیا میں کچھ نہیں ہوتا خالی ہنڈیا کو گماتی رہتی ہیں تو آپ پاکستان اللہ کے فلوکرم سے اتنا عوام پاکستان کی اتنی امیر ہے اگر پاکستان کے لوگ اپنی زکاة نکالنا شروع کر دیتے ہیں زکاة نکالنا اور اگر کاش آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی بات کو سن رہا تھا کسی سے کہ ان کے کپڑے کا کاروبار تھا اور وہ کہیں پہ ان کی ایک گھٹان رہ گی جس کے اندر سے زکاة نہیں دی گئی تھی اور وہ خراب ہو گئی تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ خراب کیوں ہوگی اس نے بولا اس نے خراب ہونا تھا کیونکہ اس کی کاؤنٹنگ جو ہے اس میں سے زکاة ادا نہیں کی گئی اگر اس کی زکاة ادا کر دی جاتی یہ کسی صورت بھی خراب نہ ہوتی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ آپ جب اللہ تعالیٰ فرمایا می مرزکنا ہم یونفیکون میرے دیئے میں سے خرچ کرو تو جب اللہ کے دیئے میں سے آپ خرچ نہیں کر سکتے تو میں یہ بات بولتا ہوں کہ خسارے میں ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ کاش آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پانچ سو ہزار کی پانچ ہزار کی اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کوئی اہمیت نہیں ہے جب اب اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں تو دل کھول کے دے دیں امی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک حادیث ہے کہ جب خجوریں گھر پہ آتی ہیں تو سبھی وہ ساری کی ساری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتی ہیں کہ دے دیں ان کو آپ ان کو دے دیں ان کو دے دیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کوئی مانگنے والا آیا تھا تو جب دینے کے بعد یہ پختہ یقین بھی ہے کہ اللہ تبارکتالہ اس سے زیادہ دے گا یعنی کہ ایک ٹوکرا خجوروں کا آتا ہے اس کے بعد جب صدقہ کر دیتی ہیں اس کے بعد پورا ایک ٹوکرا اللہ تبارکتالہ کی طرف سے آتا ہے کوئی دے کے جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارکتالہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دیکھیں میں پھر بتا رہا ہوں میں کوئی ایک عالم نہیں ہوں میں ایک حکیم ہوں اور حکیم کا تعلق جو ہے روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے بے حکمت ہا بلکل حکیم اور روحانیت ایک ایسا ایک ہے کہ ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں کسی کو نظر بد ہوتی ہے کوئی فیزیکلی طور کے اوپر ہوتا ہے مطلب کہ کوئی روح کی طرف سے بیمار ہوتا ہے کوئی جسم کی طرف سے بیمار ہوتا ہے بے شک یعنی کہ ہم دونوں چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں اور روح کا سکون جو ہے وہ تو آپ کو اللہ کی اطاعت میں ملے گا نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ملے گا سکون تب ہی ہوگا جب آپ دین اور دنیا دونوں کو دیکھیں گے تو بلکل اپنا مال زکاة خیرات اس مہینے میں اتنا آپ دیں کہ آپ کو اس چیز کا دل میں یہ خیال ہو کہ اے اللہ پاک اگر میں ایک ہزار پیہ دے رہا ہوں تو مجھے دس ہزار پیہ ملے گا آپ اللہ سے تجارت کر کے دیں اس کو اللہ سے تجارت کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی مسائل سب کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ بھی ہوں گے مسائل کے اندر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر مسائل نہیں ہے کیونکہ زندگی تو آپ کی ہے یا ذمائش اصل زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے نہ کوئی اس جہاں میں رہا ہے نہ کوئی رہے گا کوئی جتنا بھی مار جمع کر رہے ہیں آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ستر ایسی سال عمر کے بعد ہم بولتے ہیں بہت عمر پالی ہے بہت زیادہ عمر ہوگی ہے سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہے تو میرے بھائیوں جو آپ کے پاس مال ہے اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنے اوپر بھی خرچ کریں اپنے اہل و ایال کے اوپر بھی خرچ کریں اپنے قریبی لوگوں کے اوپر بھی خرچ کریں اپنے محلے داروں کو بھی دیکھیں میں نے ایک جگہ پہ اپنی زکاة کے پیسے دینے کا بولا کہ بیجنا ہے تو وہاں پہ مجھے میں نے کسی عالم سے بات کی خطیبی آلہ صاحب ہیں عبدالعیمان صاحب بڑے اچھے بزرگ ہیں انہوں نے مجھے کہا میں نے بولا جی میں فلان جگہ پہ اپنے آجونہ پیسہ بیجنا چاہ رہا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جہاں پہ زخم ہوتا ہے مرہم بھی وہیں پہ لگا تو آپ یہاں پہ اگر کمارے ہو تو یہاں پہ قریب ترین کے لوگوں کو بھی اپنے دیکھیں تو سبھی ازان کا ٹائم رہا ہے بلکہ ازان کا ٹائم رہا ہے حکیم صاحب میرے ساتھ ہی ہیں اور مدنی صاحب بھی ہیں اور علی اور حمضہ سب میرے ساتھ ہی ہیں ہم یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک کیونکہ ازان اثر کا ٹائم ہوگی کیونکہ